بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و ازواجہ و ذریاتہ و اصحابہ اجمعین برحمدکا یا ارحم الراحمین دعا سے متعلق آیات قرآنی قرآن کریم کی سورة الزاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وما خلقت الجنن والانسا الا لیعبدون اور میں نے جننوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں سورة مومن غافر آیت 60 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وقال ربکو مدعونی استجب لگو اور آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے تقبل کرتے ہیں وہ انقریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے سورة عراف آیت 55 میں اللہ رب و عزت فرماتے ہیں ادعو ربکم تدور رعا و خفیہ اپنے رب سے آجزی سے اور چپکے چپکے دعا مانگو سورة مومن آیت 65 میں ارشاد ربانی ہے وہ زندہ ہے جسے موت نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں تو اس کو پکارو عبادت کو اس کے لئے خالص کر کے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لائک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے سورة بقرہ آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّائِ اِذَا دَعَانُ اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں سورة نبل آیت 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُزْتَوْرَةِ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءِ بھلا کون ہے جو بے قرار مزدر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے سورة آل عمران آیت 38 میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا یوں ختم ہوتی ہے اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَ يَا اللَّهِ بے شک آپ دعا سننے اور قبول کرنے والے ہیں قرآنِ قریم کی آیات کے بعد اب ہم دعا کے موضوع پر احادیثِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں زنن ترمزی، ابو دعود اور ابن ماجہ میں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا این عبادت ہے اور پھر سورة مومن غافر کی آیت 60 میں تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِ سَيْدْ قُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ آپ کے رب نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ انقریب زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ترمزی اور ابن ماجہ میں ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قابل پذیرائی نہیں ہے ایک اور حدیث میں جو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں خالق کائنات و مالک کل کی رحیمی اور کریمی تو ملاحظہ فرمائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کامل الحیاء اور کریم ہے جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اسے خالی اور ناکام لوٹائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا کر دیتے ہیں یا اس کے برابر کسی برائی کو اس سے دور فرما دیتے ہیں بس شرط ہے کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کے لئے دعا نہ کی ہو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت میں حضرت ابو حریرہ جلتانہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے یعنی وہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی مسلم میں اسی موضوع پر ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے جب تک وہ جلدی نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا جلدی کرنے سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ یہ کہے کہ میں نے بہت دعایں مانگی میں نہیں خیال کرتا کہ میری دعا قبول ہوگی بس وہ تھک ہار کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے اسی زمن میں مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ عنہو کی روایت میں مزید تفصیل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دعا مانگے اور اس میں کوئی ایسی دعا نہ ہو جس میں گناہ اور رشتے ناتے توڑنے کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں نمبر ایک یا تو اس کا مقصد جلد پورا کر دیتے ہیں نمبر دو یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے زخیرہ بنا دیتے ہیں نمبر تین یا دعا مانگنے والے کی کوئی اس درجہ کے مصیبت دور کر دیتے ہیں جتنی کہ اس نے دعا میں اپنے نفع کے خواہش کی تھی صحابہ رضی اللہ عنہو نے یہ سن کر عرض کیا اب تو ہم خوب دعا مانگا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے اس کے یہاں مانگنے والے کو دینے سے گھاٹا نہیں آتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو جسے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو تو ہمیشہ اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو حضرت انس رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجات کا سوال اپنے رب سے کرے یہاں تک کہ اگر جودنوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرے ایک اور روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ نمک بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے